بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلیہ سٹوڈینٹ آج کی ویڈیو کے در ہم کلاس سیور میت بیس سون سنگر نیشنل کلگرم ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو فل بک ریو کرنے جا رہا ہے کہ کلاس سیور میں اگزیم کے حوالے سے کون کون سی چیزیں زیادہ اہم ہیں تو آج کی ویڈیو تھوڑی سی لینٹی ہونے واری ہے لیکن اس ویڈیو کے اندر ہم فل بک ریو دیکھیں کہ فل بک کے اندر ہمارے پاس کون سی ایسے چیزیں ہیں جنہیں ہم کریں اور ہمارا جو ابجیکٹیو پارٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے یہ جو فل بک ریو ہوگا یہ ابجیکٹیو پارٹ کے لیے ہوگا اور اگر آپ کہیں گے تو میں سبجیکٹیو پارٹ کی جو فل بک ریو ہے وہ بھی آپ کے سامنے لے آوگا تو کلاس سیون میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایم سی کیوز کی طرف کہ ہمیں کون کون سے ایم سی کیوز دیکھ رہے تھے جو کے پیپر اور پیٹرن کے مطابق بہت زیادہ اہم ہے چیپٹرن پر وہاں ہم نے اوپن کر لیا ہوئے ہیں اور میں ایسے آپ کے ساتھ ہلکا ہلکا سکرول کرتا جاؤ گا تاکہ جو چیزیں ہیں وہ ہم دیکھتے جائیں بانٹ کوئی کرنا صورت ہے اگر ہمیں ایم سی کیوز کو دیکھیں تو ہمارے پاس ہے ایک ٹاپک میں سے انتہا کے ایم سی کیوز بنتے ہیں ثم میرے میں ایم سی کیوز بانتے ہیں 1.2 کے اندار جو question number 3 ہے یہ میرے پاس mcq portion کے لیے استعمال ہوگا کہ 3 by 2 یا تو وہ less than ہے یا وہ greater than ہے یا پھر equal ہے 6 by 25 کے یہ total 6 part ہے یہ جو کہ mcq کے حوالے سے بہت زیادہ اہم ہے 1.2 question number 3 ہے اس کو آپ نے underline کر لینا ہے یہ بہت اہم ہے paper of pattern کے مطابق اس کے بعد جہاں پہ skill practice ہے یہاں پہ feeling the blank سے دی گئی ہے یہ آپ لوگ نے feel کرنا ہے آپ نے سب کو add کرنا ہے جو اس کا answer آئے گا وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے ایسے ہمارے پاس سے ایک اور challenge آ جاتا ہے یہ بھی mcqs کے لحاظ سے بہت ہی اہم ہے جس طرح ہم آپ کو بتاتے جائے گے کہ ان کو اسی چیزیں اہم ہیں وقاعدہ انہوں نے سوال کے طرف نہیں آئے گے کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ lengthy ہو جائے گی ایک مار پاس یہ mcqs ہے یہ بہت اہم mcqs ہے یہ آپ لوگ نے تیار کرنا ہے اس کے ہمارے پاس جو اگر کوئی mcqs میں نظر آئے گا ہم اسے بھی مارک کرتے جائے گے ورنہ ہم ایسے نیچے جاتے جائے گے یہ ایک اور mcqs آگیا ہے skill practice کے لحاظ سے یہ بہت ہی اہم mcqs ہے one point three اگر دیکھیں تو یہاں پہ کوئی اتنا خاص mcqs یہاں پہ نہیں ہے یہ question answer ہے چھوٹ چھوٹے جو آپ لوگ نے solve کرنے ہیں جو main mcqs ہو کے جس ہم ان کو follow کرتے جائے گے لہذا آپ لوگ نے بک سامنے رکھنی ہے اور آپ نے ساتھ ساتھ پیج آپ نے آگے کرتے جانا ہے اور جو اہم mcqs ہوگا وہ آپ نے اسے underline کرتے جانا ہے ایسے ہم لیتے آتے جائے گے جو mcqs ہمیں زیادہ اہم لگے گا ہم اسے مارک کریں گے otherwise ہم اس کو چھوڑتے جائے گے 1.5 آ چکی ہوئی ہے 1.5 کے بعد summary آ گئی ہے یونی summary مکمل ہوتی ہے یہاں پہ sub domain number two start ہو جاتے ہے simplification اسے ہم start کرتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے یہ mcqs آ چکی ہوئے ہیں یہ sign جو ان سے یہ پیپر میں آ سکتے ہیں اور پوچھا جا سکتے کیا یہ subtraction کے ہے یا audition کے ہے یا پھر multiplication لکھائے گا اور سامنے آپ کو sign 4.5 دے دیا جائے گا اور آپ نے اس میں سے بتانا ہوگا کہ کون سا ہے mcqs اس کا ضرورت جواب ہوگا ایسی ایک اور mcqs آ چکا ہے یہاں پہ یہ بار دی دی جائے گی اور پوچھا جائے گا یہ وین کلم ہے یا پھر بار ہے یا پھر کچھ اور ایسے نام دیکھے وہ mcqs بنا سکتے ہیں اور ساتھ میں ہمارے پاس تیار کرنا ہے مرد ان کو انڈیلائن کرتے جانا ہے اور آپ نے جیسے ان کو solve کرنا ہے یہ ہمارا پاس مcqs آ چکے ہوئے حرم سکتے ہیں ایسے پہ کون سا آنس آتا ہے آپ لوگوں کو دیکھنا ہے یہاں پہ کون سا آ چکا ہوئے پہ ایک بہت امپورٹن ہور سکتے ہیں سکتا سکتا ہوں اور کہا جائے گا B سے کیا امراض ہے O سے کیا امراض ہے D سے کیا امراض ہے تو وہ آپ لوگوں نے بتانا ہوگا ہے ایسے دومین نمبر 3 سیٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے سیٹ کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ میرے پاس سب سے پہلے ایم سی کو جا جاتا ہے یہ سائنٹس کا نام سن آف برت اور سن آف ڈیتھ یہ آپ لوگوں نے تیار کر لینی ہے اور اس کے بعد یہ ایک ایم سی کو جا جاتے اس کو کیا کہتے ہیں اس کے بعد یہ ایم سی کو جا جاتا ہے یہ ایم سی کو جا جاتا ہے یہاں پہ یہ ایم سی کو جز بن رہا ہے جو آپ لوگوں نے تیار کرنا ہے جو مین مین ایم سی کو جز ہے ہم صرف انہیں فالو کرے گئے یہ بھی سیمبل آ جاتے ہیں یہ ایم سی کو جز کے لحاظ سے اور 1.7 ان کے اندر question number 3 آ جاتا ہے یہ دیکھیں جو feeling the blank آ چکی ہے یہ ایم سی کو جز کے لحاظ سے ایک اہم چیز ہو سکتی ہے اس کے بعد یہاں پہ کو سائنٹس کا نام آ چکا ہے یہ آپ لوگوں نے تیار کرنا ہے اس کے بعد brain diagram ہے اس پہ تنا خاص کچھ نہیں آتا کچھ اس کے اندر diagram زیادہ بنی ہوئی آتی ہے اور یہ ایک brain tester آ جاتا ہے یہ ایم سی کو جز آپ لوگوں نے تیار کرنا ہے next time 1.8 آ جائے گی 1.8 میں کوئی اتنا خاص چیز نہیں ہے 37 پہ دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ بھی کتنی چیزیں خاص نہیں ہیں 1.9 آ چکی ہوئی ہے تو یہ union intercession والی چیزیں آ چکی ہوئی ہیں 1.10 پہ اتنی خاص نہیں ہے 1.10 کے بعد آ جاتا ہے exercise 1A یہ میرے پاس ایک important MCQs کے لحاظ سے exercise ہے exercise وہ ہم نے ساری کے ساری کرنی ہے اس کے اندر روٹر ہمارے پاس 13 MCQs جو آپ لوگوں نے تیار کرنے ہیں یہ میرے پاس chapter 1 جو انسا وہ complete ہونے جا رہا ہے جس کا جو میں چیزیں ہوں ہم نے دیکھ رہی دومین خدم ہوگی ہے next time domain start ہوگیا ہے domain number 4 rate ratio and proportion اس کے بھی ہم دیکھ رہتے ہیں تو یہاں پہ کوئی تنی خاص چیزیں نہیں نظر آ رہی بے جاڑے گا 44 44 کو بھی ہم دیکھتے جائے گے next 45 میں دیکھیں تو یہاں پہ بھی کوئی تنا خاص چیزیں نہیں ہیں جو main MCQs ہم دیکھیں کہ 1.11 کو بھی ہم نے move کر دیا ہوا ہے next یہاں پہ آ چکا ہوا ہے page 48 page 48 یہ دور چیزیں ہو سکتی ہے یہ speed کا فارمولا آ جاتا ہے speed کا فاصلہ یہ آپ نے highlight کر لینا ہے یہ پیپر میں پوچھا جا سکتا ہے average speed کا فارمولا جو انسا وہ پوچھا جا سکتا ہے تو یہ دو فارمولا آپ لوگ نے یاد رکھ لینے ہیں next ہمارے پاس move کرتا ہے تو یہاں پہ یہ آ جاتا ہے یہ درمیان میں چیزیں ہوتی ہیں یہ دو چیزیں اسے ہم کہتے ہیں extreme position اور جو نیچے اندر والی دو چیزیں ہوتی ہیں اسے ہم کہتے ہیں main proportion یہ آپ لوگ نے یاد رکھنی ہیں یہ پیپر میں پوچھا جا سکتے ہیں یہ بھی MCQs کے لحاظ سے اہم ہیں یہ جو انسا ہے پہلے کو ہم کہتے ہیں first element second element third element اور four element یہ بھی paper pattern کا مطابق ایک اہم چیزیں ہو سکتی ہیں next کچھنا خاص نہیں ہے یہ آپ لوگوں نے skip کر دینا ہے next ہم نے آئے کے 1.13 کے اوپر یہ بھی ایک 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 چیزیں کافی ایک چیزیں پیپر پیٹرن کے مطابق نیکس ہمارے پاس domain strategy کی ہوئی ہے تو جلد سے ہم اسے بھی دیکھ رہے تھے یہاں پہ یہ skill practice یہ اہم ہے جی اس سے آپ لوگوں نے highlight کر لینا ہے next ہم move کرے گے اور نیچے آئے گے تو یہاں پہ کچھ چیز اہم نظر آتی ہے تو ہم اسے دیکھ لے گے otherwise ہم اسے skip کرے گے یہ آجکہ ہے 1.14 یہ 3 mcqs کی لحاظ سے بہت اہم ہے یہ آپ لوگوں نے تیار کر لینا ہے mark کر لیں اپنے کی بھوکیوں پر اس کو اور آگے ہم جاتے ہیں تو یہاں پہ extreme income اور taxable income ان کی definition آپ لوگوں نے تیار کر لینا ہے یہ paper میں آ سکتی ہے definition کیوں یاد آگی اور پوچھا جائے گی کس کی definition ہے تو اس لحاظ سے آپ لوگوں نے اس کو تیار جون سب ہو کر لینا ہے next page 60 آ جائے گا یہاں پہ کوئی کچھ تنا خاص نہیں ہے تو آگے next ہم چلتے جائے گے تو یہاں پہ اگر کچھ چیز اہم نظر آتی ہے تو ہم اسے highlight کرتے جائے گے otherwise ہم آتے جاتے جائے گے یہاں پہ نساب of zakaat اور rate of zakaat اور ساتھ میں یہ فارمولا یہ 3 چیز آپ لوگوں نے highlight کر لینا ہے یہ پیپر پہ پوچھا جا سکتی ہے اشر کی definition اور rate of اشر کتنا ہوتا ہے جی 10% ہوتا ہے کب جب ہمارے پاس natural sources ہو 5% کب ہوتا جب artificial resource ہو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں چیزیں اور next 1.16 آ جاتی ہے move کر دیتے ہم اسے بھی اور next ہمارے پاس آ جائے گی domain number 6 تو یہاں پہ یہ ہے جی مارے پاس یہ perfect scale یہ اپنے box تیار کر لینا ہے اور اگر ہم آگے move کرتے ہیں تو mcqs کے لحاظ سے جو چیزیں اہم نظر آتی ہے تو ہم اسے لازمی highlight کرتے جائے گے تو یہاں پہ یہ ہے اس یہ sign کس کے یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا اور یہ power کس کے یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے ایسے next ہم آگے move کرتے جائے گے تو جو نئی چیز ہمارے پاس آئے گی next ہم اسے بھی highlight کرتے جائے گے اگر کوئی نکل جاتی ہے آنکھوں میں نظر نہیں آتی تو آگر آپ لوگوں کو نظر آتے ہیں تو آپ لوگوں نے وہ لازمی تیار کرنے ہیں otherwise یہ دیکھیں ایک اور mcqs ہے جو کہو ہے یہ آپ لوگوں نے تیار کرنے ہیں یہ paper pattern کے مطابق بہت اہم mcqs ہے اگر آپ یہ mcqs تیار کرتے ہیں تو آپ کا جو paper ہے وہ کافی حد تک complete ہو سکتا ہے objective لحاظ سے یہ review آپ لوگوں نے تیار کرنے ہیں یہ بہت hem review ہے اس کے اندر روٹر مارے پاس 15 mcqs آ چکے ہوئے ہیں review آپ نے پوری book کی تیار کرنی ہے next chapter 2 algebra start ہو چکا ہوئے تو algebra میں mcqs آئے گے ہمارے پاس یہ دو box ہے جو آپ لوگوں نے تیار کرنا ہے کہ a1 کس کے قول ہوتا ہے a2 کس کے قول ہوتا ہے a3 کس کے قول ہوتا ہے یہ آپ لوگوں نے تیار کرنے ہیں اور next اگر ہم اس میں دیکھتے ہیں کوئی اہم چیز جو ہمیں نظر آتی ہے تو ہم اس کو بھی highlight کرتے جائے کہ یہ question number 5 یہ question number 5 یہ بہت اہم ہے mcqs paper pattern کے مطابق اور question number 9 یہ آپ لوگوں نے تیار کرنے ہیں اس کے بعد next اس کی domain start ہو جاتی ہے یہ scientist کا نام محمد بن موسیٰ الخضارمی یہ آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں یہ algebra جونس ہے یہ واکس جونس ہے یہ آپ لوگوں نے تیار کرنا ہے open statement کے اندر یہ میرے پاس کچھ question ہے یہ آپ لوگوں نے تیار کرنے ہیں اور یہ close statement کی condition کونس ہے یہ چار condition ہیں وہ آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہیں یہ paper pattern مطابق ایک اہم حصہ بان سکتا ہے next یہ جو terms ہیں یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہیں یہ algebraic expression کس کو کہتا ہے جس کے اندر plus minus multiply division یہ چیزیں آ جاتی ہے اسے ہم algebraic expression کہتا ہے یہ دو definition ہے variable کی اور constant کی اور ساتھ میں یہ وہاں بوکس آپ لوگوں نے highlight کر لینا ہے یہ آپ لوگوں نے تیار کرنا ہے like term اور unlike term کونس ہوتی ہے ان کو آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے تیار کرنا ہے اپنے equation اور inequalities یہ paper pattern مطابق ایک اہم چیز ہے اور next آ جائے گئے 2.2 question number 1 بہت ہے question number 3 یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے اور اس کے بعد یہ polynomials کہ یہ کونسی polynomials ہے یہ کونسی polynomials ہے یہ کیا bi polynomials ہے ڈگری آپ لوگوں کی یاد رکھنی ہے monobinomial یا trinomial یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے next اگر ہم move کرتے ہیں تو جو میرے mc میں نظر آتے ہیں ہم انہیں بھی highlight کرتے جائے گے 2.3 آ جاتی ہے اس میں کچھ خاص نہیں ہے یہاں پہ یہ challenge آپ لوگوں نے تیار کرنا ہے یہ جو challenge یہ ہوتا ہے یہ آپ لوگوں نے لازمی دیکھ لینے نہیں یہ paper میں آنے کے chances جون سے وہ زیادہ ہوتے ہیں 92 page یہاں پہ آپ لوگوں نے تیار کرنا ہے اگر ہم آتے ہیں اگر ہم آتے ہیں تو اوپر move کرتے ہیں 2.7 start ہو جاتی ہے next page 98 آ جاتا ہے 2.8 آپ نے skip کر دینی ہے اگر ہا جاتا ہے ڈمین نمبر 3 linear equation تو یہ جو چیز ہے یہ آپ لوگوں نے تیار کرنا ہے ویریابل کسی کہتا ہے constant and coefficient کسی کہتے ہیں next 2.9 چھوڑ دے next آ جائے گی ہمارے پاس 2.10 move کرتے جائے گے یہاں پہ یہ constant coefficient یہ آپ لوگوں نے چیزیں یاد رکھنی ہے یہ ہم اس کی لحاظ سے بتا رہا ہوں میں آپ کو جو مین مین چیز ہے یہ سائنٹس کا نام ہے اور اس نے کیا چیزیں بتا رہی تھی یہاں پہ x axis x axis آپ لوگوں نے بتا دینے اور یہاں پہ اب سکا اور coordinate آرڈینیٹ آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے اب اس سے کہتے ہیں وہ پہلی کو اور آرڈینیٹ دوسرا کم ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں next یہ پہلے کوارڈینٹ سے ویریابل پلاس منس ہوتی ہے دوسرے دوسرے آپ لوگوں نے یاد رکھ لینی ہے نیکس ہم اسے move کرتے جائے گے تو نیچے ہمارے پاس کچھ شارٹ mcqs کے لحاظ سے چیزیں جائے گی اسے ہم highlight کر لیں گے otherwise ہم اس چیزوں کو skip کرتے جائے گے اور نیچے ہم آتے جائے گے 2.5 کو بھی آپ انہیں skip کر دینے یہ چار کے لحاظ سے اہم ہے ایک نیکس کو دیکھ لیتا ہے ڈیبیو ایک سیسن نمبر 2 یہ آپ لوگوں نے تیار کرنی ہے complete نیکس اگر ہم دیکھتے ہیں نیچے ہمارے پاس ڈیبیو ایک سیسن نمبر 3 آپ لوگوں نے تیار کرنا ہے اور ساتھ میں یہ والا باکس mcqs کے لحاظ سے ایک اہم چیز ہے یہ والی جو آپ لوگوں نے تیار کرنی ہے 3.2 آ جائے گی یہاں پہ یہ جو باکس ہے یہ اب لوگوں نے تیار کر لینا ہے اور نیکس ہمارے پاس آتے ہیں تو یہ arrival time departure اور journey time یہ آپ لوگوں نے تیار کرنا ہے اور نیکس یہاں پہ 60 minute اور 24 hour سے کیا مراد ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھ لینے نہیں اور نیکس اگر ہم موو کرتے ہیں تو یہاں پہ 3.3 start ہو جاتی ہیں یہ آپ لوگوں نے تیار کرنی اس میں سے ایک mcqs لازمی آپ کا آجانا ہے یہاں سے یہ آپ لوگوں نے تیار کرنا ہے یہ distance کا فارملہ ہم اوپر بھی کر چکے ہوئے ہیں اور نیکس اگر ہم دیکھتے ہیں کوئی main mcqs یہاں پہ ایوریس سپیڈ کا فارملہ اوپر بھی ہم دیکھتے ہوئے ہیں یہ آپ لوگوں نے پھر بھی ایک دفعہ دیکھ لینا ہے یہ ایک اہم چیز ہے uniform speed اور average speed یہ آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے 3.4 کے اندر qqs1 کا part a part b یہ آپ لوگوں نے highlight کر لینا ہے یہ ایک اہم چیز ہے next ہم move کرتے ہیں تو next ہمارے پاس آ دائے گے parameter chair triangle اور کوبائٹ اور cube ان کے فارملے آپ لوگوں نے تیار کر لینا ہے اور ان کے shape کو اپنے یاد رکھنا ہے یہ کتنے میٹر کی ہوتی ہے یہاں سے یہ واقس آپ لوگوں نے تیار کر لینا ہے یہاں سے یہ unit آپ لوگوں نے تیار کرنے ہیں 3.5 کے اندر کچھ اتنا خاص نہیں ہے next ہم move کرتے ہیں یہاں پہ یہ definition ہے یہ آپ لوگوں نے شارٹ کے لیے اسے تیار کرنی ہے تو EMC اس کے ساتھ ہی تیار ہو جائے گے یہاں سے یہ دو واقس ہیں جو آپ لوگوں نے تیار کرنے ہیں اور next اگر ہم move کرتے ہیں یہاں پہ یہ formula ہے circle کا پائی آرس کے لیے آپ لوگوں نے تیار کرنا ہے next اگر ہم move کرتے ہیں سائے نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ 3.6 کے اندر question number 2 آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے اس کو آپ نے دیکھ لینا next ہمارے پاس آجائے گی یہ چھوٹی definition ہے symbols آپ لوگوں نے ترسے پاس definition کر لیں جنہیں خاص نہیں آتے ہیں کیونکہ diagram والے mcqs ہیں وہ بہت ہی کم آئے گے اور بہت کام آنے کے chances بھی ہوتے ہیں اور یہاں پہ یہ 3.7 question number 1 آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے next review آپ لوگوں نے complete کرنی ہے ہر ایک chapter آپ لوگوں نے وہ بہت اہم ہے صرف mcqs ہیں آپ لوگوں نے کرنی ہے سب سے پہلے scientist آپ لوگوں نے یاد رکھ لینا ہے date of birth death آپ لوگوں نے تیار رکھنی ہیں اور یہاں پہ آپ لوگوں نے بتانے ہیں اور 3 angle 3 side اور 3 verses اسے ہم کیا کہتے ہیں آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہیں سکلین triangle اور ساتھ میں equilator triangle acute angle اور right angle ان کے آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے 4.1 question 1 2 اہم چیزیں اگر ڈائیگرام والے question آ جاتے ہیں ان میں سے chances زیادہ آنے کے ڈائیگرام نیچے آتے ہیں 146 پہ جاتا ہے یہاں سے صفحہ دیکھ لینی ہے main main mcqs ہم صرف دیکھ رہے ہیں کوئی اندر سے بقادہ نہیں ڈونٹے جو main ہمارے نظر آتے ہیں اس کو highlight کر رہے ہیں لہٰذا آپ لوگوں نے تیار لازمی کرنا ہے یہ ڈائیگرام کے نام آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے mcqs کے لحاظ سے اہم ہیں اور next ڈائیگرام نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ angle نکال لے کے یعنی کہ area نکال لے کے جو چیزیں ہیں وہ آپ لوگوں نے یاد رکھنے نہیں ہیں next ڈائیگرام کے نئے آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں اور نیچے مارے پاس اس کے آ جاتے ہیں جو area نکال لے کے فارمولے ہیں وہ تو long کے اور short کے لحاظ سے ہم سکپ کر سکتے ہیں مصر کے لحاظ سے وار پائنٹ 3 آ جاتی ہیں 4.3 بھی سیم وہی چیزیں ہمارے پاس یہ جو چیزیں یہ اہم چیزیں کہ جس کی تین سائٹیں ہوتی ہیں اسے ہم کہتے ہیں triangle اور جس کی زیادہ سائج اسے ہم کہتے ہیں equilator triangle یہ چیزیں آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہیں اور next ہم کرتے ہیں جو main چیزیں ہمیں نظر آتے ہیں یہ فارمولا پروب میں تیار کر لینا ہے فارمولا پی پیپر میں آ سکتا ہے اور next اگر ہم نیچے آتے ہیں تو کچھ definition آ رہی ہے definition کو ہم چھوڑ بھی سکتے ہیں mcqs کو ہم پالو کر رہے ہیں definitionوں کے لئے اور short long کے لئے ہم بقیتے ہیں لہذا ویڈیو بنائیں گے 4.4 کے اندر جو ہم نے کرنی ہیں main چیزیں وہ کچھ میں نہیں ہیں چھوڑے اسے اور next ہمارے پاس domain آ جائے کی 3 یہاں سے ہم نکالیں گے یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے کہ سکیر کا ہم کیسے نکال سکتے ہیں leaf کا ہم mid کیسے کر سکتے ہیں وہ آپ لوگ ان چیزیں یاد رکھنی ہیں تو next کوئی اتنا خاص چیزیں نہیں ہیں یہ ڈیفنیشنوں کے لحاظ سے بہت اہم چیپٹر ہے جو میں ایٹیو والا تو آپ نے شارٹ کے لحاظ سے آپ لوگ ان یہ تیار کر لینا ہے ایم سی کے لحاظ سے اتنا خاص اس کے اندر کچھ نہیں ہے کیونکہ ڈائیگرام والے بہت کم ویپر میں آتا ہے اس کی ریویو جو ان سے وہ بہت اہم ہے پورے چیپٹر میں سے پوری بک میں سے جو اہم ریویو ہے اگر آپ ڈیفنیشنیں یاد کر رہے ہیں تو آپ کوے یاد ہوگی چیپٹر کے لحظ میں ہمارے پاس ہم دیکھ رہے ہیں یہ دو چیزیں wilkoوا پیس مالی اور گروپ کی پہلات books سا جاتے ہیں اندر انگروپ اور گروپ ڈیٹا آجاتا ہے اور کانٹینیس کے اندر انگروپ ڈیٹا آتا ہے یہ دو ریپرنسزوں سے وہ آپ لوگوں نے بس یاد رکھتے ہیں ایک سا موب کرتے جاتے ہیں تو یہاں پہ یہ جی مرپاس لیمٹ 0.5 لوہس ریمٹ اور اپا لیمٹ کا فارول آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں کہ ہم کیسے نکالتے ہیں 5.1 کو آپ لوگوں نے چھوڑ دینا ہے 5.2 کی طرف آئے تو یہاں سے جو میں مین چیز نظر آئے گی ہم وہ ساہی لیٹ کر لے گی وہ اتنا خاص اس کے اندر نہیں ہے یہ بہت ہی کم سٹیجر زون سے وہ یہ چیپٹر کرواتا ہے یہ چیپٹر ہوتا ہے پہ ہسٹوکرام کی ٹائپ آپ نے دیکھنا ہے کتنی ٹائپ ہے ان کے نام آپ لوگوں نے یاد رکھ لینا ہے ایکس ایکس کے اوپر وائی ایکس کے اوپر کتنے سکیئر میٹر کا ہم باکس رکھتے ہیں وہ آپ لوگ نے یاد رکھنا ہے 5.2 کو ہم سکپ کرتے ہیں تو نیکس ہمارے پاس آ جائے گی مین کی ویلیو اور میڈین کی ڈیفنیشن آ جاتی ہے نیکس ہم موو کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس کچھ فارملہ جائے گی گروپ کے لیے اور ان گروپ کے لیے فارملہ کون سا سکتا ہے یہ پیپر میں آ سکتا ہے یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے نیکس کے تین ڈیفنیشن ہیں میڈین اور موڈ یہاں سے میں نے لگوانی تھی کہ آپ لوگوں نے نشان لگا لینی ہے کہ ڈیفنیشن ایم سکتا ہے اہم ہے نیکس ہمارے پاس آپ ڈومین نمبر 3 سارٹ ہو جاتا ہے یہاں سے یہ سائنٹس کے نیم آپ لوگوں نے یاد رکھ لینی ہے سائنٹس کے نیم لازمی پیپر میں آنے ہیں اور نیکس ہمارے پاس یہ بہت کچھ اتنا خاص نہیں ہے نیکس ہمارے پاس ہم دیتے آتے ہیں تو شارٹ میں اگر چیزیں میں نظر آئے کہ ہم اسے لازمی ہائیلیٹ کرنے کی کوشش کریں کہ یہاں پہ یہ چیزوں ہم اپنے ہائیلیٹ کرنے ہیں یہ ایک ای ہے ایک ای ایلیمنٹ ہے ایک ای ای کو ہم ہیڈ کہتے ہیں اور ای ایلیمنٹ کو ہم ٹیل کہے گئے تو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھ لینی ہے چیزیں تو ایک سار ہم نیچے تھے یہ ٹاف چپٹر سٹارٹ ہو چکے یہ ایک نئی ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے چیزیں سیکھنے کو ملے رہے ہیں یہاں پہ 5.4 یہ 애�ولوگ نے لازمی تیار کرنا ہے سمریس میں میں نے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ تھی میرا پاس کلاس سیور میت ایم سی ریوز کے لحاظ سے کمپلیٹ بوک ریویو اگر آپ کو کس اور بک کا بھی ریویو چاہیے تو ہمیں کمنٹ بکس میں کمنٹ کریں ہم اس کا ریویو بھی آپ کے سامنے لے کر آئے گے لہٰذا آپ لوگوں نے اب اس کمپلیٹ بوک ریویو کو آپ نے اسے دیکھنے کے ساتھ تیار کرنا ہے میں نے ایک سی ویڈیو میں تب تک لیتے ہیں اللہ حافظ